اعلان کے بعد اس کے تھوڑی در بعد صدر مملکت آ کر ملے عمران خان صاحب سے یہ تیمارداری تھی یا اس کے علاوہ کوئی اہم پیغام رسانی بھی تھی اس پر بات کریں گے مائے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نائب صدر تحریک انصاف صاحب فاقی وزیر خارجہ بہت شکریہ شاہ صاحب ان دونوں میٹنگز کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے فردن فردن ذرا ہر میٹنگ کے والے سے بات کر لیتے ہیں صدر صاحب کو ایک خاص پیغام لے کے آئے تھے کیونکہ آج وہ یا صادق اور جو فاقی وزیر قانون تارڈ صاحب سے بھی مل کر آئے تھے تو شبہ یہ ہے بلکہ گمان یہ ہے کہ کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے جو صدر صاحب کو خود پرسلی پیغام آکے دینا پڑا نہیں صدر صاحب تو ترشیف لائے تھے ان کی لاہور میں اور بھی مصروفیات ہیں آبیسٹی جب وہ لاہور آئے تو پارٹی کی چیون ان کے ساتھ ان کا پرانا تعلق ہے تو ان سے ملے اور گفتگو بھی ہوئی تبادہ خیال بھی ہوا تو جو آپ فرما رہی ہیں کہ ان کی آج یا صادق صاحب سے اور تارڈ صاحب سے ملاقات ہوئی یا یقینا ملاقات ہوئی تبادہ خیال ہوا وہ کسی بل کے بارے میں کوئی بل وہ اسیمبلی میں پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ٹیبل کرنا چاہ رہی تھی جس پر صدر صاحب کی کچھ رائے تھی کہ اس میں کچھ قانونی کمزوریاں ہیں اور گورنمنٹ کو اس اثر نوز کو دیکھنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنے چاہیے تو ملاقات جو ہوئی وہ اس سلسلے میں تھی ان کی سر اس کا ایک کانٹیکس بھی ہے بکوز اس سے پہلے صدر صاحب گفتگو اور پل کا کردار ادا کرتے رہیں گے غالباً ان کی پہلی نہیں کوئی دوسری تیسری ملاقات تھی صاحب دار صاحب سے بھی ہوئی پھر دیگر حکومتی وزراء کے ساتھ بھی ہوئی اسی کانٹیکس میں اس ملاقات کو دیکھا جا رہا تھا کہ بھئی آج جب خان صاحب کے اعلان کے بعد آ کے وہ ملے ہیں تو کوئی فیوچر میں کردار ادا کرنے اس سسٹم میں واپس آنے کے بارے سے میں بھی بات ہوئی کہیں کسی نے کہا کہ بھئی چلیں ذرا سسٹم کے اندر ہی رہیں اس کو چلنے دیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سادر صاحب سے دار صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں اور ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہوئیں اور یقیناً ملکی سیاسی صورتحال پر تباتہ خیال ہوا یقیناً ہوا اور میں اس سے باخبر ہوں لیکن آج کی جو نشیس تھی وہ اس کے برعکس تھی میں آپ کو پہلے ارز کر چکا وہ دونوں صاحبان تشریف لائے ہوئے تھے اس موضوع پہ ان کی گفتگو نہیں وہ ایک لیجسٹریٹیو معاملہ تھا اس پر بات ہوئی دیکھیں صدر صاحب نے یقیناً اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی اب دیکھئے صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم کا ایک ادارہ ایک مقتدر ادارہ ایک فیصلہ کر چکا ہے اور درست فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم اپنا کردار آئین کے حدود کے اندر رکھیں گے ہم سیاست سے لا تعلق ہوں گے ویا اے پولٹیکل ٹھیک اور سیاست جانے سیاست جاندانے تو یقیناً صدر صاحب کا یہ موقف ہے اور ہونا بھی چاہیے تو پھر اگر یہ ہے تو پھر سیاست دانوں کو راستہ نکالنا چاہیے کہ ملک کے تقاضے کیا ہے ملک کی ضروریات کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اعتماد کا فکتان ہو چکا ہے سیاسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو سیاسی عدم استحقام ہے معاشی لحاظ دیکھیں تو معیشہ دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے اور آپ کی علم میں ہوگا کہ اب آئی ایم ایف کا جو نائنٹھ ریویو ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو پایا اور وہاں بھی ایک تاتل آ چکا ہے اور پھر آگے آپ کے علم میں ہے کرسپس کی چھوٹیاں آ جائیں گی نیو یئر آ جائے گا تو اب لگتا یہ ہے کہ جانوری میڈ جانوری سے پہلے کہ کوئی امکان ملاقات یا نشست کا نہیں ہے تو اس کا جو مارکٹ میں جو چیمگوئیاں ہوں گی اور جو غیر یقینی صورتحال ہوگی اس کے اثرات معیشت پر سٹاک مارکٹ پر لوگوں پر پڑ رہے ہیں بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ بھی پریشاد ہے تو سیر آپ ان کا کرسپس کی چھوٹیاں اور نیو یئر جو ہے آپ کا موجودہ حکومت کا خراب کرنے کا پلائن ہے آپ نے کہا ہم سترہ تاریخ کو بتائیں گے کہ ہم کس دن استیفہ دیں گے اور وہ تئیس تاریخ ہوگی یعنی کہ چھوٹیوں سے دو دن پہلے یہ تئیس تاریخ کی کیا سگنفیکنس ہے سر نہیں دیکھئے یہ تئیس کا تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا پتہ نہیں آپ کو یہ کہاں سے ملی ہے عمران خان صاحب نے جو آج پریسر کیا میں وہیں تھا اس پریسر میں انہوں نے کہا کہ سترہ تاریخ کو لیبیٹی میں ایک اجتباہ ہوگا جس سے وہ خطاب کریں گے اور اس میں وہ اسیمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی جو رائے میں نے سنی وہ یہی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو تاریخ ہے وہ ڈیسمبر کے اندر اندری ہو اب آپ پہلے فرمارے ہی تھی کہ رانا صلی اللہ صاحب نے کہا کبھی کیوں گو مگو کی صورت حال ہے فیصلہ کر لے آپ کو یاد ہوگا رانا صلی اللہ صاحب تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی ایز ای پولٹیکل پارٹی سنجیدہ ہے تو پھر ان کے پاس بڑا آسان راستہ ہے ایک سیاسی راستہ ہے اور وہ ہے کہ دونوں اسیمبلیاں تحلیل کر دی جائیں نیاشنل اسیمبلی سے ہم پہلے باہر آ چکے ہیں تو ہم فیل فور نیاشنل اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور ملک کو انتخابات کے طرف لے جائیں گے اب اس بات سے وہ پھر گئے ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جانے بلا ہماری جانے بلا معیشت کا کیا حال ہوتا ہے سیاسی عدب استحقام کی وجہ سے جو بے یقینی کی صورتحال ہے اس کے اثرات جو ملک پر پڑ رہی ہیں اس وقت نہ ایکنومک ایک سیبلیٹی ہے نہ پولٹیکل سیبلیٹی ہے اور ایک بیچینی ہے بیچینی ہے اور ایک مزاق بنا ہوا ہے حل ان کے پاس ہے نہیں وزیراعظم خود آپ نے دیکھا کہ پشلی پریسر میں وہ خود پریشان دکھائی دے رہے تھے کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے سر آگے بڑھنے کا راستہ تو اسیمبلی کی تحلیل کے بعد بھی کوئی اتنا واضح نہیں ہے دیکھیں نا بہت سارے چیلنجز آپ کے جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا ان دونوں صوبوں کے اندر اس کے اندر آپ کے ساتھ چیلنجز ہو گئے پھر خان صاحب کو جو پنجاب کے اندر سہولیات ہیں سیکیورٹی ہے یہ سارے آپ کے چیلنجز آ جائیں گے سو کیا اس سے متعلق آپ کو ان کی گفتگو ہوئی ہے اپنے اتحادیوں سے یہ جو سوچ پچار کا ٹائم ہے اس سے گمانے ہوتے کہ جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ سارے معاملات ابھی تیہ نہیں ہوئے میں کافلیک کی بات کر رہے ہیں دیکھئے میں اس کروں دیکھئے جو ہمارے اتحادی ہیں آج بھی مہنس علیہ صاحب تشریف لائے اور اس نشست میں میں موجود تھا عبران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہی اور انہوں نے دو ٹوک کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں چودی پرویز علیہ صاحب آپ کے ساتھ ہیں اور جب بھی آپ نے فیصلہ کیا پرویز علیہ صاحب وزیر علیہ پنجاب اس فیصلے کی تائید کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آج انہوں نے اس بات کو دورایا ہے پہلے بھی کہ چکے ہیں اور آج انہوں نے لیکن سر وہ اس خواہش کا بھی اظہار کر چکے ہیں کہ چونکہ ڈیولپنٹ فنڈز ہیں کام مکمل کرنے ہیں چھے اٹھ مہینے مل جائیں مارچ کے بعد ہم سوچیں گے تاکہ جو اگلے لیکشن سے پہلے ہم تھوڑی سی اپنی ایک پوزیشن مزید مستحقم کر لیں اصل خواہش ان کی وہ ہے اور کئی بار وہ برملاس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں ٹی وی کے اوپر بھی کر چکے ہیں بجا آپ نے صحیح کہا ان کی ایک رائے ہے ان کے علاوہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کی بھی رائے ہو کہ اس میں اجلت نہیں کرنی چاہیے اور جو چیزیں پائیپ لائن میں ہیں مکمل ہو جائیں بلکل ایک نکتہ نظر ہے میں اسے انکار نہیں کروں گا لیکن اس کے برعکس بھی ایک نکتہ نظر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا جیسے ایک زمانے میں پی ایم ایل کہا کرتی تھی ہم سیاست کا سوچے یا ریاست کا سوچے تو یہ ہے ریاست کے سوچنے کا ریاست کا جو تقاضہ ہے سوچ کے تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ تاخیر جو ہے وہ نقصان دے ہے جتنی تاخیر ہو رہی ہے وہ معیشت کے لیے نقصان دے ہے وہ سیاسی عدم استقام کو مزید گھمبیر کر رہی ہے اور ایک دوسرا رخ بھی ہے اور لوگوں نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ملکی سطح پر فیصلے کرنے ہیں بجا طور پر ہلکوں میں ڈیولپمنٹ ایکٹیوٹی کی اہمیت ہوتی ہے اس پہ کوئی شک نہیں نالی گلی سڑک اس کی اہمیت ہے میں انکار نہیں کر رہا لیکن یہ الیکشن جو آنے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ایشوز ہیں جو زیرے بیعث آئیں گے اور قوم کو سیاسی جماعتوں کو سیاسی لیڈرشپ کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اگر آپ روایتی انداز میں سوچیں گے تو روایتی انداز میں تو سوچنے کا طریقہ جو جس کا آپ پہلے ذکر فرما رہی تھی وہ روایتی انداز ہے اس انداز میں تو اس طرح ہی سوچا جاتا ہے لیکن عمران خان سمجھتے ہیں کہ ملک اب اس نہج پر آ گیا ہے کہ ہمیں روایت سے ہٹ کر بڑے فیصلے کر رہے ہوں گے کیونکہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ بہت بڑے ہو چکے ہیں لیکن شاہ صاحب کیونکہ آپ نے کہا کہ بڑے انپریسیڈنٹیڈ معاملات ہیں بڑے انپریسیڈنٹیڈ چیلنجز بھی ہیں اور بڑے ہی غیر روایتی اس وقت حالات بھی ہیں ملک کے اندر آپ کو لگتا ہے کیا کوئی ایسی نوبت بھی آ سکتی ہے کہ شاید اسیملیاں توڑنے کا موقع کا اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس کو اور میں پریسائز کر دوں کیا بیک گراؤن میں جو گفتگو ہے باتچیت ہے اس میں اتنی گنجائش آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت یا پھر یہ اتہائی قدم اٹھانا ہی پڑے گا بات اب اس نہج تک آ چکی دیکھئے ہماری تو خواہش پہلے دن سے یہی تھی کہ گفت و شنید کے ذریعے ہم بیٹھ کر پولٹیکلی آپس میں مشاورت کر کے نئے انتخابات کا تائین کر لے کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں اور کوئی ایک درمیانی راستہ نکل آئے جس سے کہ ملک اس آزمائش جس آزمائش سے دو چار ہے اس سے ملک کو ہم محفوظ کر سکیں بدقسمتی سے ہمیں حکومت کا یہ رویہ دکھائی نہیں دیا وہ بارہا کہہ چکے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انتخابات تو ہم کیا ہم آئے ہیں ہم نے سب کوئی دعو پر لگایا ہے اور ہم وقت سے پہلے انتخابات کیوں کروائیں گے تو ان کا جو ابجیکٹیو ہے کہ وہ تو اقتدار کو چپ کے رہنا چاہتی ہیں آخری لمحے تک کیونکہ ان کا جو ان کے جو ایجنڈا ہے جس کی خاطر ہماری نظر میں ان نے اقتدار کا یہ ایتاں بڑا کڑوا گھونٹ بھرا مشکل حالات میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقتدار سنبھالا تو وہ ہیں نیپ کے کیسز جو پائپ لائن میں تھے اور آپ نے دیکھا یکے بعد دیگر جو ہے ان کیسز سے ایکسپیڈائٹ ہو رہے ہیں اوپن اینڈ شٹ اوپن اینڈ شٹ کیسز سے بریل ذمہ ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ سلمان شہباز جو عرصہ دراز سے باہر بیٹھے ہوئے تھے یا کلسپو ملک میں بھی آ گئے اب مریم بی بی کی جو بریت ہے وہ بھی چالنج نہیں کریں گے ادارے یہ اب ٹھیک فرما رہے ہیں ابھی آج وہ بھی نہیں کریں گے آج خان صاحب نے ایک نئی ایک نئی بات کی فریال بی بی کو بھی جی جی ان کی بھی نائلیت ختم ہو گئی کے بارے جو خطرہ تھا مقصد کہنے کا تو وہی ہے نا تو ان کی ترجیح ماریا بی بی ہماری رائے میں ان کی ترجیح اس وقت ملک کا نہ سیاسی استحقام ہے نہ معاشی استحقام ہے ان کا جو اپنا ایجنڈا ہے اپنے کیسز کو ٹکانے لگانا وہ اس پر فوکس ہیں اور وہ اپنی جب تک وہ کیسز پائپ لائن میں ہیں وہ اس کو اپنے اقتدار کو نہیں جاننے گا آج خان صاحب نے بات کی سابق آر بی چیف بس آپ کے حوالے سے ہمیں یاد ہے کوئی ڈیڑھ دو مہینے پہلے تو وہ انہوں نے جب ایک دفعہ گفتگو کی تو وہ تو اس حق میں بھی تھے کہ شاید اگر توسیح کا کوئی واملہ ہو تو وہ بھی کر دیا جائے لیکن آج آ کے تو انہوں نے بڑے سنگین دلزامات لگا دیا یہ پچھلے ڈیڑھ دو مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب نے پہلی برتبہ آگے بڑا زیادہ اٹیک موڈ میں گفتگو کی اور بڑے نراز دکھائی دیئے وہ صاحب ایک آدمی چیز سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے وہ یہ نہیں کہتے تھے وہ کوئی توسیح کے لیے گنجائش بھی ان کے دل میں تھیں دیکھئے وہ بہر خیال ہے اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں اور سیاک و سباک سے ہٹ کر نہ دیکھیں تو آپ کو ان کی لوجک سمجھ آئے گی ان کی لوجک کیا تھی اس وقت یہ کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ شاید شاید سپیکولیشن تھی کہ وہ کسی ایکسٹینشن کی خواہش رکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کی تب انہوں نے یہ غالباً کہا کہ دیکھئے اگر ایکسٹینشن ہی مقصد ہے یا مراد ہے تو پھر ہم ملک کو اور سارے نظام کو اور معیشت کو دعو پر نہ لگائیں تو اس پر پات کی جا سکتی ہے اگر آپ ان سے کوئی اس معاملے پر گفتگو ہو رہی ہے تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ پھر نوبتی نہ آئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اب تو چلے گئے وہ تو اب بات لیکن شاہ صاحب کے اس وقت کے بعد گفتگو ہو سکتی ہے اور آج یہ کہنا کہ بڑے ہی بدترین دور تھا بادترین دور تھا تو کافی سر کلیر 180 ڈگری موقف میں تبدیلی ہے نہیں دیکھئے ان کا موقف یہ تھا اور ہے اور میں اس کی وضاحت کرتوں کہ یہ جو ریجین چینج ہوا اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا اور عمران خان صاحب کی رائے میں جنرل باجوہ کا اس میں ایک کردار تھا ان کے بغیر ان کے کردار کے بغیر یہ مختلف الخیال لوگ جو ہیں جو ایک دوسرے کے گلے پڑتے تھے ایک دوسرے کو کوستے تھے وہ یکچہ ہو ہی نہیں سکتے تھے ان کے معاہدے ہو ہی نہیں سکتے تھے یہ جو ارینجمنٹ تھا یہ جو کلیشن ہوا پی ڈی ایم کا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھا خود بخود نہیں ہو گیا یہ کوئی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا کہ ان کے ذہن بدل گئے دن بدل گئے ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا ہو گئی ایسا ہرگز نہیں ہوا ان کو یکچہ کیا گیا اور پھر اس کے جو نقصانات ہوئے وہ کہتے ہیں میں نے تب بھی اور انہیں بارہاں تیریویجن بھی بکا ہے اپنے انٹیویوز میں بکا ہے میں نے ان کو خود بھی کہا اور پھر میں نے شاکترین صاحب اس پر کے جو وزیر خزانہ تھے ان کو بھی بھیجا اور کہا کہ دیکھئے اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے جو ہیں ان فورسین کونسیکونسز کو سامنے رکھئے اور آپ کی ایکانومی جو بڑے عرصے بعد اسمبلی ہے سترہ سالوں کے بعد آپ چھے پسند گروت کر رہی ہے وہ بلکل وہ ایک ایک چکر میں آ جائے گی اور اس کو نقصان ہوگا اور آپ نے دیکھا جو چھے پسند میں گروت تھی آج صفر پہ ہو گئی ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس گر گئی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سمجھتا ہوں گر بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے تو مفتہ اسمائل اور اساٹھ ڈار صاحب آنا